بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتل اور چکن فیکٹری کے انیوٹیشن کا کیا بنا آپ اپ ڈیٹ دینے والے تھے اس کا کیا بنا اور اس کا کیا سین چل رہا ہے کیونکہ جو زیادہ تعداد ہے ترکی میں آنے والے لوگوں کی جن لوگوں نے ویزا اپلائی کی ہوئے ہیں یا سیکیورٹی پیمنٹ ڈیمپوزٹ کروائی ہوئی ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان میں جو موسٹلی تعداد ہے وہ ہے ہوتل کے اندر اور چکن فیکٹری کے اندر ساتھ سب سے پہلے ہوتل ہے اس کے بعد چکن فیکٹری ہے تو اس حوالے سے جو ہے کافی جو چیزیں ہیں وہ کمپلیکٹیڈ ہو چکی ہیں اب لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں تاکہ جو اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہے وہ آپ تک بروقت پہنچے اور لہٰذا ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو بار بار چیزیں پوچھنے کی میرے سے ضرورت نہ پڑے مزید یہ ہے کہ میں ابھی فیس بک کے اوپر اور فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کسی کو ریپلائی نہیں کر رہا ہے اگر کسی کو کوئی پوچھ رہا ہے تو وہ کومنٹ باکس میں ہی پوچھ سکتا ہے آلموسٹ میں آپ نے سارے کومنٹس کا ریپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کومنٹ میں ہی میرے سے پوچھ سکتے ہیں اچھا تو مسئلہ اب یہ بن رہا ہے کہ یہ تنے بھی سکلڈ ورکر ویزے ہیں وہ لگ رہے ہیں وہ پروسس ان کا جل رہا ہے سکلڈ ورکر سکلڈ ورکر میں آپ کے پاس ایک ڈرائیور ایک سکلڈ ورکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شٹرنگ کارپینٹر اور ٹرک م کہنے کو یہ جو چیزیں ہیں یہ سکلڈ ورکر میں آتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا ہوتل چیکن فیکٹری جو ہے یہ انسکلڈ ورکر ویزے میں آتے ہیں ابھی جو لگ رہے ہیں ویزے یا جن کا جو پروسس چل رہا ہے وہ سکلڈ ورکر ویزے ہیں ٹھیک ہے وہ لگ بھی رہے ہیں اس کی جاؤس بھی آ رہی ہیں وہ سارا معمولات جو ہیں ان کے ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی شدید ضرورت ہے ان لوگوں کو ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ انسکلڈ ورکر کے اگر ہم بات کریں جو اس کے لیے کافی ہاں پر مطلب جو پچھلے سال میں دو آزار دیس کے اندر آہ ویزے اوپن ہوئے تھے اس کے بعد کافی سارے لوگ جو ہیں ان کے سیزنل ویزے تھے ٹھیک ہے یا ان کو آہ ان کے جو آہ پرمٹ ہیں ڈیٹرمنیٹ کیے گئے ہیں یا آہ وہ چھوڑ کر باگے ہیں تو وہ بہت سارے کیسے سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے جو کوئی ویزے ریشو ہے چکن فیکٹری اور ہوتل کے حوالے سے وہ کوئی آہ سچ اچھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آہ پروسس ابھی چل رہا ہے اگر آپ لوگوں کے انویٹیشن آئے بھی ہیں اور آپ کا جو آہ ایجنٹ ہے یا ایجنسی ہے وہ فائل نہیں سامنٹ کروانا چاہ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بہت اس کی اوپر آہ سختی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ویزے ریشو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور ابھی معاملات کچھ میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیوز میں بھی یہ بتایا تھا کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں کہ بہت آہ ایکسپیکٹڈ ہیں شاید اس ویک یا نیکسٹ ویک میں پچھلے ویک میں بھی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ نیکسٹ ویک آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی کچھ لوگوں کے جو ڈن بیسز کے اوپر میں نے اپنی ویڈیوز میں بات کی تھی وہ ہوتل کے کچھ ڈن بیسز کے اوپر ویزے تھے ٹھیک ہے وہ اپلائی کی ہوئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا وہ مطلب ایک موڈل کے طور پر یا اس کو کہہ لیں کہ ایک سیمپل کے طور پر انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ اگر یہ لگ جاتے ہیں ویزے ڈن بیسز پہ وہ بندے کام کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اگے جو ہے وہ پروسس پھر سٹارٹ کریں گے ہوتل کے حوالے سے ادروائز ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جلز ان لوگوں کا جو ہے وہ اپ ڈیٹ آ جائے گی تو مزید جو ہے وہ ہوتلز کے حوالے سے یا سیزنل ورک ویزے کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی ہوتلز کے ہیں تو اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہیں وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی وہ پروسس ان کا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی جو نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے کچھ کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں تھی اور امبیسی جو ہے وہ ویزے ایشو نہیں کر رہی منسٹری جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے اجنسیاں جو ہے وہ اپ لائن نہیں کر رہی تو ایکسپیکٹڈ ہے دس ویک اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ابھی سکلڈ ورکر کے ویزے آئے ہوئے ہیں ڈرائیور کے وہ ضرور اپلائے کریں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا اور میں نے اس کی اجنسی کا بھی آڈریس بھی منشن کیا ڈسکرپشن کے اندر وہ ضرور جائیں اپلائے کریں کیونکہ وہاں پہ ڈیلیگیشن آئے گا پروپر سیلیکشنز ہوگی اور وہ مطلب پروسس ہوں گے ویزے بہت شکریہ اللہ حافظ